لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں نہ صرف اہل بیت کا خیال رکھتے تھے بلکہ ان لوگوں کا بھی خیال رکھتے تھے جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت تھی مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وظیفہ مقرر کی تو حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا وظیفہ بھی مقرر کیا تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ بھی مقرر کیا عبداللہ بن عمر اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے عسامہ بن زید کو تو چار ہزار اور میرے لئے صرف تین ہزار کا وظیفہ مقرر کیا ہے حالانکہ ان کے جو والد ہیں زید بن حارسہ وہ مقام میں آپ سے زیادہ تو نہیں تھے اور عسامہ بن زید جو ہے وہ مقام اور مرتبے میں مجھ سے بلند تو نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلکل نہیں تم غلط کہتے ہو عسامہ کے باپ زید بن حارسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد تمہارے باپ عمر سے زیادہ محبوب تھے اور یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کہ عسامہ بن زید تجھ سے زیادہ محبوب تھے اللہ اکبر اللہ اکبر تو جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے یہ بات سنی کہ نہ صرف عسامہ حضور کو عبداللہ بن عمر سے زیادہ محبوب تھے بلکہ عمر سے زیادہ محبوب عسامہ بن زید کا باپ زید بن حارسہ بھی حضور کو محبوب تھے تو عبداللہ بن عمر نے اس وظیفے پر خوشی سے رضا مندی کا اظہار کیا جو ان کے لئے مقرر ہوئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بیان آیا تو جو سچا اور پکا وسلمان ہوتا ہے نا پھر وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے پھر اپنی عقلیں نہیں لڑائی جاتی اس واقعے کو تبقات القبرہ میں روایت کیا گیا ہے اور جلد نمبر چار میں یہ روایت آتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں